دورہ اسٹریلیا کے لیے پاکستان ٹیم ہے کون ان کون آؤٹ خالصتان حالیہ پرفامنس اور میرٹ کی بنیاد پر بنائی گئی پاکستان کی بیسٹ ٹی ٹوئنٹی الیون اس ویڈیو میں ملحظہ کریں سری لنکا کے خلاف گزشتہ ہوم ٹی ٹوئنٹی سریز میں عالمی نمبر ون پاکستان کو ہونے والے بترین کلین سویپ کا ذمہ دار چیف سیلیکٹر مزبا اول حق کو سمجھا جا رہا ہے جن کی ٹیم سیلیکشن پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں اس لیے دورہ اسٹریلیا میں ٹیم سیلیکشن کے لیاز سے ان پر دباؤ بڑھ چکا ہے اور اب ان کے لیے ٹیم سیلیکشن میں گلتی کی کوئی گنجائش نہیں چیف سیلیکٹر کے آسانی اور ناظرین کی معلومات کے لیے خالصتن حالیہ پرفامنس اور عداد و شمار کی بنیاد پر پاکستان کی بیسٹ ٹی ٹوئنٹی الیون اس ویڈیو رپورٹ میں پیش کی جا رہی ہے جس میں آپ جان سکیں گے کہ کارکردگی کی بنیاد پر کون سے پاکستانی کھلاڑی دورہ اسٹریلیا کے لیے پاکستان ٹیم میں جگہ بنانے کے اہل ہیں اور کن کی چھوٹی ضروری ہے سری لنکا کے خلاف حالیہ ہوم ٹی ٹوئنٹی سیریز میں مایوس کن پرفامنس کے باوجود عالمی نمبر ون ٹی ٹوئنٹی بیٹسمن بابر آزم کی سیلیکشن میں کوئی ابحام نہیں جو اپریل دوہزار اٹھارہ سے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں اوپننگ کر رہے ہیں اور اس دورانیے میں نہ صرف پاکستان بلکہ مجموعی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کرکٹ میں رنز کی دوڑ میں دنیا کے سب ہی اوپنر سے آگے ہیں سری لنکا کے خلاف ہوم ٹی ٹوئنٹی سیریز میں بطور اوپنر کمبیک کا موقع پانے والے احمد شزاد کی سیلیکشن کا کوئی امکان نہیں جبکہ فخر و زمان کی ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں مسلسل ناکس کار کردگی کے بعد بابر آزم کے ساتھی اوپنر کی پوسٹ پر خاصی بحث ممکن ہے سیلیکشن کے میٹی کو فخر و زمان کو پندرہ رکنی سکوارڈ میں رکھنے کے ساتھ ایک متبادل اوپنر بھی منتخب کرنا ہوگا جس کے لیے عابد علی کی صورت میں ایک آپشن موجود ہے گو کے عابد علی نے ابھی تک اپنا ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ڈیبیو نہیں کیا اور ڈومیسٹک ٹی ٹوئنٹی میچز میں بھی ان کا اسٹرائک ریٹ 102 سے کچھ زیادہ ہے مگر اسٹریلوی کنڈیشن میں فخر و زمان کی ناکامی کی صورت میں وہ بابر آزم کے ساتھی کی طور پر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ٹیم میں نمبر تین پوزیشن کے لیے اس وقت ہارے سوئل فرس چوائس بیٹسمن ہے جو اپنے آخری دونوں ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں ففٹیاں بنا چکے ہیں جنہوں نے انگلینڈ کے خلاف کارڈیس کے مقام پر پچاس رنز ناٹ آؤٹ بنانے کے علاوہ سری لنکا کے خلاف گزشتہ میچ میں ففٹی ٹو رنز بنائے تھے سری لنکا کے خلاف گزشتہ سریز میں اس پوزیشن پر لگاتار دو گولڈن ڈک لینے والے عمر کمل کے پاکستان ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں برقرار رہنے کا کوئی امکان نہیں قریب تر آ جانے کے تناظر میں چوتھی پوزیشن پر بیٹنگ کے لیے محمد حفیظ بہتری انچوائیس ہیں جو اکتوبر دو ہزہ اٹھانہ میں ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں کمبیک کرنے کے بعد کسی بھی انگلز میں تیس سے کم سکور پر آؤٹ نہیں ہوئے حتیٰ کہ نیوزی لینڈ کے خلاف اپنے آخری ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ میں وہ چونتیس گندوں پر ففٹی تھری رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے تھے اس دوران ان کی بولنگ پرفرمیس بھی خاصی کفیتی رہی ہے جو چھ میچز میں صرف تین وکٹے لے پائے ہیں لیکن ماسوائے دو میچز کے ہر میچ میں انہوں نے ساڑھے چار رنز فی اوور سے کم اکنومی ریٹ سے رنز دے کر خود کو خاصا کفیتی بولر ثابت کیا ہے پاکستان ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں پانچویں پوزیشن کے لیے فیل وقت کوئی کھلاڑی اپنی کارکردگی کے بنیاد پر ٹیم میں جگہ بناتا دکھائی نہیں دیتا حالیہ چاند ماہ کے دوران اس پوزیشن پر شویب ملک اور آصف علی کو مواقع دیے گئے مگر دونوں کی کارکردگی نیہیت ہی مایوس کن رہی ہے اگرچہ ورلڈ کپ 2019 میں مایوس کن پرفرمیس کے بعد سیلیکٹرز اور مدھا شویب ملک سے خاصے مایوس ہیں مگر حالیہ کیریبین پریمیر لیگ میں انہوں نے 67 اور 73 رنس کی دو ناقابل شکست اننگ سمیت چاند ایک 30 پلس سکور کر کے انہوں نے کرکردگی نیہیرین کی توجہ حاصل کر لی ہے لیکن ایسے کہیں اہم بات ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں شویب ملک کی حالیہ پرفرمیس ہے جہاں وہ گزشتہ تین سیریز میں ان چاس رنس کی واحد قابل زکر اننگز کھیلنے کے علاوہ کوئی بڑا سکور نہیں بنا سکے انٹرنیشنل لیول پر مخصصر فارمیٹ کے میچز میں حالیہ پرفرمیس کی بدولت شویب ملک کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی جبکہ ہارڈ ہیٹر کہہ جانے والے بیٹسمن آسف علی بھی ایسپوزیشن پر جگہ پانے کے اہل نہیں جو اپنے کریئر کی 22 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں صرف ایک ہی بار 40 رنس کی حد پار کر سکے ہیں اکتوبر 2018 سے کھیلی گئی آخری 13 اننگز میں 38 رنس کی صورت میں صرف ایک 30 پلس اننگز اور 8 سنگل ڈجٹ سکور کسی بھی طرح آسف علی کو اسٹریلیا جانے کا اہل ثابت نہیں کر رہے اس دوران 109 کے سٹریک ریٹ سے بنائے گئے ان کے 158 رنس میں صرف 7 چکے شامل ہیں لہٰذا سیلیکٹرز کو اس پوزیشن پر کسی نئے کھلاری کو چانس دینا چاہیے فیصل آباد میں کھیلے جا رہے نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں اچھی پرفارمنس دکھانے والے کسی بھی نوجوان کھلاری کو اس پوزیشن پر عزمائے جا سکتا ہے پانچی پوزیشن پر آرڈ رونڈر افتقار احمد کو بھی کھلائے جا سکتا ہے جو سری لنکا کے خلاف گزشتہ ٹی ٹوئنٹی سریز میں قومی ٹیم کا حیثہ تھے اور جن دو اینکز میں انہیں کم از کم ایک گیند کھیلنے کا موقع ملا ان میں چوبیس گیندوں پر پچیس اور آٹھ گیندوں پر ناکابل شکست سترہ رنڈز بنا کر انہوں نے اپنا پوٹنشل ظہر کیا کہ وہ اچھے میچ فینشر ثابت ہو سکتے ہیں نمبر چھے گو کے کارکردگی کے اعتبار سے سرفراز احمد کسی بھی طرح ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں فرس چوئیس وکیٹ کے پر بیٹسمنٹ کے طور پر جگہ پانے کے اہل نہیں جو اکتوبر 2018 سے اسٹریلیا نیوزلینڈ انگلینڈ اور سری لنکا کے خلاف کھیلی گئی آخری چار ٹی ٹوئنٹی سریز میں ایک بار بھی پینتیس رنڈز کی حد پار نہیں کر پائے لیکن اگر انہیں دورہ اسٹریلیا کے لیے فومی ٹیم کا کپتان برقرار رکھا جاتا ہے تو پھر چھتے نمبر پر وہی کھیلتے دکھائی دیں گے نمبر سات ٹی ٹوئنٹی کیریئر میں ڈیٹھ سو رنڈز فی سو بال سے زیادہ سٹرائک ریٹ اور رنڈ فی بال سے کم اکنومی ریٹ سے بولنگ کرانے والے آرڈ رونڈر عماد وصیم پاکستان ٹیم میں فرس چوئیس آرڈ رونڈر ہیں اس لیے دورہ اسٹریلیا میں ان کی پوزیشن کو کوئی خطرہ لاک نہیں نمبر آٹھ گو کے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں لگ بھگ آٹھ رنڈز فی آور کے اکنومی ریٹ سے رنڈز دینے والے فاس بولر وحب ریاض اپنی کارکردگی کے اعتبار سے سیلیکشن کے لیے آٹومیٹک چوئیس نہیں ہیں لیکن اسٹریلی پیچز اور بیٹنگ میں بڑے شارٹس کھیلنے کے اہلیت کی سبب انہیں دورہ اسٹریلیا کے لیے ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے نمبر نو دورہ اسٹریلیا کے لیے لگ سپنر شاداب خان کی سیلیکشن سیلیکٹرز کے لیے بڑا امتحان ہوگی کیونکہ جنوری دوہزار اٹھارہ سے پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل وکٹیں لینے والے اس بولر کو ڈراب کرنا آسان فیصلہ نہیں ہوگا لیکن دوسری جانب گزشتہ دورہ جنوبی افریقہ سے ہر میچ میں آٹھ رنس فی اوور سے زیادہ اکنومی ریٹ سے رنس دینے والے شاداب خان کی چھ میچز میں چار وکٹیں انہیں آؤٹ آف فارم ثابت کر رہی ہیں لیکن اس کے باوجود اسٹریلوی کنڈیشن میں پاکستان ٹیم کو لگ سپنر کی ضرورت ہوگی اس لیے شاداب خان کو ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں شامل کرنا غلط فیصلہ نہیں ہوگا نمبر ٹین جنوری دوہزار اٹھارہ سے پاکستان کے ٹاو وکٹ ٹیکر محمد آمیر اس وقت پاکستانی بولنگ اٹیک کے لیڈر ہیں جنہوں نے آخری تیرہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں چھ اشاریہ پچاسی کے اکنومی ریٹ سمیت سولہ اشاریہ اسی کے ایوریج اور چودہ اشاریہ ساتھ کے سٹرائک ریٹ سے بیس وکٹیں حاصل کی ہیں جو اس عرصے میں پانچ سے زیادہ وکٹیں لینے والے کسی بھی پاکستانی بولر کی بہترین ایوریج اور سٹرائک ریٹ ہے اس لیے محمد آمیر کو دورہ اسٹریلیا کے لیے بلا کسی ہچک چارٹ کے پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے نمبر الیون تیسرے فاس بولر کے طور پر شاہن شاہ افریدی بہترین چوائس ہیں جو اس فارمیٹ کے دس انٹرنیشنل میچز میں بیس ٹرنس فی وکٹ کی ایوریج اور سولہ بالس فی وکٹ کے امدہ سٹرائک ریٹ سے چودہ وکٹیں حاصل کر چکے ہیں شاہن افریدی گزشتہ دنوں دنگی بخار میں مبتل آ رہے شاہد اسی وجہ سے انہیں سری لنکا کے خلاف ہوم ٹی ٹوئنٹی سریز میں اسکوارڈ میں شامل نہیں کیا گیا تھا تاہم دورہ اسٹریلیا کے لیے ان کی سلیکشن میں بظاہر کوئی رکاوٹ دکھائی نہیں دیتی